برکی بھی کرتے ہیں کیونکہ لاسٹ ایر آپ کو یاد ہوگا مارچ کا مہین آئی تھا جب لوگ ڈاؤن لگا تھا اور اس کے بعد پروازوں پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی تھی یعنی نہ تو مقامی پروازے چلی اور نہ ہی بن لقوامی پروازے چلی اس بیچ سپرین کورٹ نے بعد میں مداخلت کرتے ہوئے ہواساز کمپنی یعنی جو کمپنیاں ہیں نیجی کمپنیاں ہیں جو جہاز تلاتی ہیں ان سب سے کہا تھا کہ جن لوگوں کے پی اینار یا جن لوگوں کے چکٹے بنی ہوئی تھی اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ان کی چکٹے منسوخ ہوئے ہیں ان کا ریفنڈ ہونا چاہیے ایک سال گزرنے کے بعد بھی سپرین کورٹ کے اس حکم نامے کی عمل درامت پوری طرح سے نہیں ہوئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ڈی جی سی اے کی طرف سے کل ایک آلہ ستی اجلاس منقد کیا گیا اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا تھا اس فیصلے پر کتنا کام ہوا اس میں پتہ لگایا کہ مختلف جو کمپنیاں ہیں انہوں نے ابھی تک بھی پوری طریقے سے سارفی ان لوگوں کو جو لوگ وہاں ٹکٹے خریدے تھے جنہوں نے سفر کرنا تھا مسافروں نے جو ٹکٹے لی تھی انہیں وہ پیسہ واپس نہیں دیا گیا ہے اگرچہ جو کمپنیوں کی طرف سے یہ ضرور کہا گیا وہاں پر کہ انہوں نے اسی فیصدی پیسہ جو ہے وہ واپس کر دیا ہے اور باقی ماندہ پیسہ جو ہے وہ آنے والے چند ہفتوں کے اندر اندر جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا واپس کیا جائے گا لیکن ڈی جی سی اے نے اس بات پر برہمی کا اظہار کیا اور منسٹری فور سیویل ایوییشن نے اس پر برہمی کا اظہار کیا جس طریقے سے ریفنڈ پوری طریقے سے ٹکٹو کا پیسہ نہیں ہوا ہے اور ایک سال سے زیادہ وقت گزرنے کے باوجود بھی ابھی جو مسافر ہیں انہیں اپنا پیسہ جو ہے وہ نہیں ملایا اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جو ڈیڈ لائن مقرر کی گئی تھی منسٹری فور سیویل ایویشن اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اکتیس مارچ ڈیڈ لائن ہے اور آپ نے جو کریڈٹ شل ہے اس میں سے آپ کو ریفنڈ کرنا ہوگا وہ ابھی تک کیوں نہیں ہوا ہے سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز کی خلاف فرضی کی ہے کمپنیوں نے اور کل مرکزی وزارتی شہری ہوابازی نے اس پورے معاملے کا دوبارہ سے نوٹس لیا اور سبھی کمپنیوں سے کہا کہ تمام مسافروں کو پیسہ واپس کیا جائے یا وہ پہلوکامی سفر جنہوں نے کرنا تھا وہ کینسل ہوا یا مقامی طور پر جو سفر کرنا تھا وہ کینسل ہوا ہے ہر ایک کو پیسہ واپس ملنا چاہیے بہت ساری شکایتیں ابھی سری نگر سے لے کر کنیا کماری تک آ رہی ہیں کہ ان کا پیسہ انہیں واپس نہیں دیا گیا اور جب وہ ان کے سینٹر سے بات کرتے ہیں یعنی جس ائر لائنز کی ان کے پاس ٹکیٹ ہے جب ان کے کال سینٹر پر بات ہوتی ہے یا ان کے ہلپ لائن پر بات ہوتی ہے تو ایک ہی جواب ملتا ہے کہ آپ کو بتایا جائے گا کیا کچھ آگے کرنا ہے یا آپ رشیڈیول کرتے ہیں آپ اپنی ٹکٹ کسی اور دن دے جائیے جب کیسے اب جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اسے پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ بتائیے آپ کب جانا چاہتے ہیں یعنی اگر کسی نے دلی جانا تھا سری نگر سے اب اس کو جانا نہیں ہے اس کا قائد ہے جناب آپ بتائیے کس دن جانا ہے تو پیسہ نہیں ٹکٹ دیں گے اس طریقے کی بھی باتیں جو وہ سامنے آ رہی ہیں اور اسی کو لے کر کل مرکزی شہری حوابازی وزارت نے ساپ کر دیا کہ پیسہ آپ نے واپس کرنا ہوگا کسی بھی قیمت پر